السلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فیڈیس سے ہوں گے آج ہم بڑی زبردرسی ریسپی بنانے لگے ہیں کیونکہ ہر دھر میں بنتی ہے اور بڑی سمپل سی ہے اور وہ ہے چکن پلاو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں چکن پلاو بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیئے اس میں ہے اترک جو ہمیں اسی حساب سے لے لیں گے جتنا ہم بنا رہے ہیں مطلب ایک کھانے کا چمچ کہہ لیں اور جو لسن ہے چھے عدد لسن کے جوے لے لیں گے اور دس عدد حریمش جسے تین کڑی پتہ لے لیں گے اور دارچینی لے لیں گے زیرا لے لیں گے ایک کھانے کا چمچ اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ لے لیں گے اس کے بعد ہم لے لیں گے کالی میرچ اور لانگ لیں گے ہم نو عدد بڑی الائچی لیں گے تین عدد اور ہاف ٹی سپون لیں گے دو بڑے ٹماتر اور تین چھوٹے جو نارمل سائز کے پیاس اگر بڑے سائز کے آپ پاس ہوں تو آپ دو کار لیں وہ بہت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے چکن پلاؤ ایک برتن میں آئل ڈال لیں گے اور آئل کو اچھی سے گرم کر لیں گے پھر اسی برتن میں ہم پیاز ڈال لیں گے پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے تاں پیاز میں ہٹاں چھوٹک بارے چمچ ہلا رہیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میں ہمارے گولڑ ڈ براؤن ہو گئے پھر اسی پہ ادرا گلسن کا پیس ڈال vot ادرا گلسن کا پیس اور پھر اس谢谢 ڈال کے بعد نلیز کو پانچ سچے منٹ ہم فرائی کر لیں ниز کیrael ڈیک عدرا گلسن کا پیس جو ہر bessا پھر اسی الفرا ہی ہو جائے اللیز کو گرا مظائے ہیں ہمتے ہیں مکس کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں مسالے میں چمچ ہلکا سا لگاتے رہیں تاکہ مسالہ نیچے نہیں لگے اگر زیادہ لگے تو ہلکا سا پانی کا چیٹہ لگا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں چکن ڈال رہے ہیں چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں جیسے ہی چکن اپنا کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دیں گے تمہاٹر آئے nước میں تمہاتر ایٹ کر دیں ساتھ بھی ہم ہتھ دھی ایٹ کر دیں گے ہاپ کسپون اب ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس پچھے سے مکس کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر نے اور چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیئے تو اب ہم اس کو تھوڑی دے کے لیے دھام دینے چکٹ ٹماتر جو اپنی ہی بھاپ میں نرم ہو جائیں اور چکن بھی تھوڑا دل جائیں تو اب ہم اس کو دھام دیتے ہیں سو ایک الگ برطن میں ہم بنا لیتے ہیں رائتہ رائتہ کے لیے ہم جو کھی رہا ہے وہ چاپ کر کے ڈال دیں گے اسی طرح ٹماتر جیسے ہیں پریق چاپ کر کے اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ہری مرچیں چاپ کر کے اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی زی رائٹ کر دیں گے اس میں دہی ڈال کے اچھے چاپ کر لیں گے اور نمک ڈال لیں گے تو اب ہمارا رائتہ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کی گھر چکا ہے اور چکن نے آئل بھی چھوڑ بھی ہے جیسے کہ ہم اسا مسالہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے وہ اس میں ہے ہم پانی اٹ کر دیں گے تو جتنے گلاس ہم نے چاول ڈالے چار گلاس پانی ڈال دیں گے اب ہم نے اس میں چار گلاس پانی ڈال دیے تو اس کو بوائل ہونے کا بیٹھ دیں گے جیسے اس میں بوائل آئے گا تب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اسی دوران اس میں نمک چک کر لیں گے ابھی یہ چاول ہے چاول میں نمک تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے تو یہ نہ ہو کہ جب آپ چاول دم دے رہے ہیں تو چاول نمک کم ہو تو اس میں نمک نہیں ڈال سکتا ہے اس لئے اب اس کا نمک چک کر لیں گے مجھے اس کا نمک کم لگا ہے تو اس لئے میں نے ہاف ای سپون اس میں نمک اور ڈال دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کو بوائل آنے لگ گیا تو تھوڑا سا مزید بوائل ہونے لیں گے زیادہ بیٹر کہ ابھی اس کی ایک سائیڈ ہی بوائل ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو اچھے سے بوائل آنے لگ گیا تو ہم اس میں چاول اٹ کر دیں گے اس میں ہم نے چاول اٹ کر دی ہے چاول اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے چمچ سلا دیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے ابھی اس کو اچھے سے پکنے دیں گے جتنا یہ پکیں گے جتنا بھی یہ پانی ہے چاول سوپ لیں گے اس لئے اس کو پکنے دیں گے انتظار کرتے ہیں تھوڑی غیبار پلیس پہ دوبارہ دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو رہے ہیں پانی بلکل جو ہے جو ہم نے ڈالا تھا وہ سوپ گئی ہے انہوں نے زیادہ چمچ نہیں مار رہا بس چیک کرنے کے لئے زیادہ چمچ کرنے سے مارنے سے اس میں چاول ٹھوٹس آئے گا دے سکتے ہیں کہ چاول ماشاللہ سے ہمارا لمبا بنایا ہے تھوڑا اور سوپنے دیں گے تین سے چار منٹ تک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس کو دم لگا دیں گے جو دم لگانے کا طریقہ ہے وہ برتن کا ڈھکان اس پر اخبار لپیٹھ دیں گے کپڑا لپیٹھ کے اس کو دم دیتے ہیں دم دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھاپ باہر نہیں نکلے اور اسی بھاپ میں چاول جو ہے بلکل گل جائے دم دینے کے لئے دھکان دینے کے بعد اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھتے ہیں میرے پاس کوئی وزنی چیز جو تھی یہ کنڈی ہے جو میں پاکستان سے لے کر آیا تھا تو یہ میں نے اس کے اوپر بلٹی رکھ دی ہے یہ ہے کہ اس میں سے بھاپ کوئی سے بھی نہیں نکلے گی بھاپ کا رستہ بند کر دی ہے اب میں اس کو دس پندرہ منٹ کا دم دے رہو پندرہ منٹ کا دم دیتے ہیں اب ہم نے اس کا دم اوپن کر دی ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دے جی ہمارا چکن پلاو ریڈی ہو چکا ہے یہ کھانے کے لئے تیار ہے سفرہ لگایا اور ساتھ میں رائتا ہے اور ایک تھٹڈی کوک کی بوتل ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل لازم سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں گروہ کر سکتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ